بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان حائد رحم کرنے والا ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے مہربانی فرما کر میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکان کو دبا دیں تاکہ آنے والا تمام ویڈیوز کا نوٹیفیشن آپ لوگوں کو مل سکے اور میرے ویڈیو کو لائک کر دیں اور کومنٹ کر دیں اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے آج میں ایک فیلڈ ویزٹ کرنے آئے وہاں جس کے اندر سپر رایا کاش کیا گیا ہے اور اس کی جو ڈیٹ آف کلٹیویشن ہے وہ سترہ اکتوبر دوہزار بائیس اور اس کو کلٹیویشن کی ٹائم پہ ایک بوری نائٹرو فاس اور ایک بوری ایس ایس پی گی دی گئی ہے اور اس کے اندر جو سیڈ ہے وہ سپر رایا کاش دیا گیا ہے اور اس کو نئے طریقے سے کاش کیا گیا ہے اس کو کپاس والے ریجر سے کھیلیا نکال کر کاش کیا گیا ہے اور اس کو بالکل نئے طریقے سے کاش کیا گیا ہے پانی لگانے سے پہلے بیج کا چھٹا دیا گیا ہے پہلے کھیلیا نکال گئی ہے پھر چھٹا دے کے اوپر پانی لگا دیا گیا ہے اور صرف کھالیوں کے اندر ہی بیج ڈالا گیا ہے کھالیوں کے اوپر بیج نہیں ڈالا گیا ہے اور اس کی آپ لوگوں کو میں صحیح دکھا دیتا ہوں یہ چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کہ کتنی خوبصورت اس کی گندلیں ہیں اور کتنے موٹے تنیں ہیں اس کے سٹیمز اور اس کو ابھی تک دو پانی لگی ہیں پہلے پانی پہ اس کو ایک بوری کینگوارا کی ڈالی گئی ہے اور دوسرے پانی پہ اس کو ایک بوری یوریا ڈالا گیا اور ساتھ دو کلو سلفر تو چونکہ جو رایا اور تیل دار جتنی بھی اجناس ہوتی ہے ان کے لئے سلفر اور پٹاش اور اس کو آٹھ کلو سولو پٹاش ڈالا گیا ہے اور چونکہ جتنی بھی تیل دار اجناس ہوتی ہے ان کے لئے سلفر اور پٹاش کی بہت زیادہ حمیت ہوتی ہے یہ آپ لوگوں کو میں چیک کروا دیتا ہوں ماشاءاللہ سے اس کے اوپر پھول بھی بہت زیادہ لگ رہے ہیں اور پھلیاں بھی نکر رہی ہیں اور اس کے تنیں جو ہیں جو صحت ہے وہ بھی آپ لوگوں کو چیک کروا دیتا ہوں اور آپ لوگوں کو یہ دکھا دیتا ہوں کہ یہ کھالیوں کے اوپر نہیں کاش کیا گیا صرف کھالیوں کے اندر اس کو کاش کیا گیا ہے آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں اگر اللہ تعالی نے چاہا تو یہ بہت اچھی ہے اور اس کے علاوہ یہ اس طریقے سے کاش کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کو کم سے کم پانی کی کنزپشن کم سے کم پانی لگے زیادہ پانی کی بچت ہو سکے چونکہ اگر رائے کو زیادہ پانی لگایا جاتا ہے تو اس کے اوپر فنگل اٹیک تو اسی وجہ سے اس کے لئے سلفر کی جو امپورٹنس ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے اور باقی پوٹاش تاکہ اس کے اندر جو اس کا بیج ہے اس کے جو دانے ہیں وہ زیادہ شائنی بنے اور زیادہ ہیلدی ہوں تو اس کے لئے پوٹاش بھی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے یہ آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں ما شاء اللہ اس نے نیچرل بیوٹی کا ایک حسین منظر اس کے اوپر آپ لوگ فلاورنگ بھی چیک کر سکتے ہیں ما شاء اللہ سے بہت زیادہ اس کے اوپر فلاورز لگ رہے ہیں اور یہ جہاں سے کھیت کے اندر زیادہ واضح نظر آ رہا ہے کہ کھیلیوں کے درمیان کھالی جگہ ہے تو اس جگہ پہ میں آپ لوگوں کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور اس کے اوپر فلاورنگ بھی بہت زیادہ ہے اور اس کے اوپر فروٹنگ بھی اسی طریقے سے ہوتی ہے اسیٹ کے اوپر اور یہ جو کھیت کے اندر سب سے جو کمزور جگہ ہے وہ جگہ سے میں آپ لوگوں کو دکھانے کے لئے کہ یہ جہاں پہ پودوں کی حیلت زیادہ ہے وہاں پہ وہ واپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ چکے ہیں اور یہ اتنا فاصلہ ہے پودوں کے درمیان اور انشاءاللہ نیکس تھوڑے دنوں تک پھر میں آپ لوگوں کے لئے ویڈیو بناوں گا آخر میں پھر آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تھانکس اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ لوگوں کو مل سکے شکریہ